مہترم دوستو ایک روایت ہے کہ ایک بادشاہ کی عدالت میں کسی ملزم کو پیش کیا گیا بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے بادشاہ کے حکم پر بیادے اسے قتلگاہ کی طرف لے چلے تو اس شخص نے بادشاہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا دوستو کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور چونکہ اس شخص کو یہ سزا سنائی جا چکی تھی اس لیے اس کے دل سے یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ بادشاہ ناراض ہو بھی گیا تو اب معافی کہاں ملنی ہے بادشاہ نے یہ دیکھا کہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بادشاہ کا وزیر بہت نیک دل تھا اس نے سوچا کہ اگر ٹھیک بات بتا دی جائے تو بادشاہ غصے سے دیوانہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ قتل کرانے سے پہلے قیدی کو اور عذاب میں مبتلا کریں یہ سوچ کر اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ مسکرائی اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے بادشاہ کا ایک اور وزیر جو پہلے وزیر کے مخالف تھا اور بہت دنگ دل تھا وہ خیر خواہ جتانے کی انداز میں بولا کہ بادشاہ سلامت یہ بات ہرکز مناسب نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دوکے میں رکھیں اور سچ کے سوا کچھ اور زبان پہ چلائیں بلکہ سچ یہ ہے کہ قیدی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا غصہ سبت کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی بات ہرکز نہیں کر رہا تھا وزیر کے بات سن کر نیک دل بادشاہ نے کہا اے وزیر تیرے اس سج سے جس کی بریات محض بغض اور حسد پر ہے تیرے بھائی کی غلط پیانی لاکھ ترچہ بہتر ہے کیونکہ اس سے ایک بے بس انسان کی جان بچ گئی اور یاد رکھ اس سج سے جس سے کوئی بہت بڑا فساد پھیلتا ہو ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو روایت ہے کہ اس کے بعد پاسشاہ نے قیدی کی سزا معاف کر دی جبکہ اپنے اس وزیر کو جو اپنے دل میں ساتھی وزیر کے لیے کینا رکھتا تھا اس کے لیے موت کا فرمان جاری کر دیا محترم ناظرین وہ ساتھ جو فساد کا سبب ہو بہتر ہے نہ وہ زبان پہ آئے اور اچھا ہے وہ قذب ایسے سچ سے جو آگ فساد کی بڑھگائے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اس امید کے ساتھ کے اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان وآلیکم السلام